یار مجھے لگتا ہے ہماری فنچیز نے جو ہے نا وہ بچے نکلائے ہیں انڈوں میں سے اور یہاں سے جو ہے نا اس لف بڑ کا پیر جو تھا جس نے انڈے دیئے تھے اس کے بھی بچے نکلائے ہیں مجھے فیل ہوا ہے ایسا کیوں نہ ہم اس کا چیک کر لیتے ہیں یار اگر نکلائے ہوئے تو کیا ہی بات ہے فنچیز نے تو ہمیں بہت زیادہ انتظار کروایا ہے ان کا تو پہلے جو ہے نا الحمدللہ ہمیں کافی زیادہ بچے دیکھنے کو ملیا ہے اس دفعہ پھر اس نے پانچ ان� آ رہی ہے اور یہ والا پیر بھی دیکھیں گائب ہو گیا ہے اس نے بھی میرا خیال ہے انڈے دے دی ہیں تو اس کا دیکھنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کیونکہ مجھے نیچے یہاں پہ جو ہے نا کوئی نہ کوئی چیز رہا کے اوپر چڑھنا پڑتا ہے اور موبائل بہت زیادہ اندر لے کے جانا پڑتا ہے تھوڑا مشکل ہو دیتا ہے ویری سون ان کے لیے ایک سیٹ اپ بننے والا ہے بس تھوڑا سا انتظار کرو اس سلام علیکم امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھ بس ملہ رحمان الرحیم کیونکہ مجھے فیل ہوئے آواز آ رہی تھی اب دیکھتے ہیں پتہ نہیں نکلے ہیں کہ نکلے یا یہ تو کھول کی پتہ چلے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اے نکلے ہیں کہ نہیں نکلے ابھی تو فیمیل نکلایا 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 ایک بچہ نکلایا میں آپ کو اندر کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں گائز ماشاللہ ایک بچہ نکلایا ہویا اور ابھی میرے خواہل ہے تین انڈے پڑے ہویا یا دو بچے نکلے ہیں ابھی فیمیل جو انا فیمیل تو باہر آگیا یہ بیٹھے ہویا مل باہر نہیں آرہا مل باہر آئے تو پھر بھی کنفرم ہو وہ دیکھے سامنے ایک بچہ تھا اور تین انڈے تو کنفرم نظر آرہا ہے بلکہ اس نے پانچ انڈے دیئے تو ایک اور انڈے کی طرح اس میں سے بھی شاید بچہ نکلایا ہو باہر آجا تھوڑی دیر کے لیے باہر آجا باہر آجا باہر آجا باہر آجا باہر آجا باہر آجا تاکے کنفرم یار کیا بات ہے ماشاءاللہ دو بچے نکلے ہیں گائز موبائل میں باہر نکال لیں گائز دو بچوں کا مزید اضافہ ہو گیا ہے اب ان کو جو انا ان کی ڈائیٹ زیادہ اچھی کرنی پڑے گی اور ان کو سوٹ فوڈ وغیرہ جو انا وہ دینا پڑے گا کیونکہ بچے کو سوٹ فوڈ ضروری ہوتا ہے اور ان کے لئے بھی اب کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں سے جب بچے نکل کے آئیں گے تو یہاں پہ شفٹ نہیں ہو سکتے کیونکہ پہلے یہاں انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ میں وہ پنجرہ لے ہوں پھر ہمارے بس وافر مقدار میں جو نا جگہ ہوگی اب رہے گی فنچس فنچس کا بھی دیکھ لیتے ہیں مجھے امید ہے کہ فنچس کا بھی نکل آیا اللہ کرے اس کا بھی نکل آیا ہو میری گائز نظر پڑ گئی ہے میں نے دیکھ لیا کہ فنچس کا بھی ایک بچہ نکل آیا ہے آپ لوگ کو میں اندر یہ جالی سے اندر کر کے دکھاؤں گا نا پھر صاف کے لئے نظر آئے گا مجھے پڑ بہت زیادہ انتظار کرویا ہے انتظار کروانے کے بعد الحمدللہ ایک بچہ جو نا وہ نکل آیا ہے وہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اس کا بلیک بلیک سی آنکھیں ماں باپ اس کے پاس ہی ہے واہ کمال ہو گیا یا یہ تو ماشاءاللہ الحمدللہ ان کا بھی نکل آیا ہے جس کا بڑا انتظار تھا انہوں نے بڑا انتظار کروایا ہے تین سے چار دفعہ جو اندے اپنے توڑ دیتے تھے اس دفعہ میں نے اچھا کام کیا میں نے کہا کیا میں یہ جو کجہ پہلے اس میں ہی انڈے دیتے تھے یہ کجہ ہی میں نے اتار دیا مجھے لگا یہ کجہ ٹھیک نہیں ہے ان کے لئے تو وہی ہوا کجہ اتارنے کا فائدہ ہوا کہ انہوں نے اس بوکس کے اندر جا کے اپنی نیسٹنگ بنائی اور اس میں جا کے بچے انڈے دیا اور اس میں سے اب بچے الحمدللہ نے نکل آیا ہوا ہے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری فنچیز نے بھی بچے نکال دی ہیں اور اللہ بڑ نبی الحمدللہ بچے نکال دیا اور رہ گئے اب ان کے ان کا بھی نیوے نے بھی چک کیا تو ان کا بھی جو اس کا اور اس کا ایک ساتھ ہی ہم جو ہے نا وہ چیک کریں گے ان دونوں کی پوزیشن کے اگر آپ کو یہ سرپرائز سنکے اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کر دیجئے گا یار کمال ہو گیا مزا آ گیا مجھے تو یہ دیکھ کے دونوں چیزیں جو نا سرپرائز بڑی خوشی بجیس کے ایرے میں آگئے ہیں بجیس بھی الحمدللہ جالی پہ بیٹھا ہوا تھا بھی یہاں پہ ابھی میں نے جالی پیچھے کرنی تھی تو اس نے باہر آجنا تھا فوراں اے یہ سٹکس پہ کیوں نہیں تم لوگ بیٹھتے ہیں نیچے جا کے کیوں بیٹھ جاتے ہو یہ جا کے وہاں نیچے وہ نکر میں بیٹھ رہتے ہیں اتنی زیادہ سٹک لگے ایک یہ سٹک لگے ایک یہ اوپر لگی ہے وہ دو نیچے لگیوں یہاں مٹھکے لگے ہیں کہیں بھی بیٹھے وہ نیچے جا کے جو انا بیٹھ جاتے ہیں بتا نہیں تمہیں کیا مسئلہ کیا اوپر کیوں سٹکس پہ بیٹھتے ہیں زیادہ پچھے لگتے ہیں جبکہ میں نے یہ پنجرہ یہاں سے اتا رہا ہے جس میں ڈاف کو شفٹ کیا تب سے یہ وہاں نیچے جا کے جو انا وہ بیٹھ رہے لگے ہیں اور یہاں پہ کیا کنڈیشن ہے آجا فیمل باہر آجا ماشاءاللہ کتنے نکلائے ہیں ایک دو تین چار بچے نکلائے ہیں اور دو ہنڈے پڑھیں ایک یہ انڈہ پڑھا ہوا ہے اور ایک یہ نکر میں پڑھا ہوا ہے اور چار بچے نکلائے ہیں چلو ماشاءاللہ اس کے بھی چار بچے نکلائے ہیں اس کی کیا کنڈیشن ہے باہر آئے گی کہ نہیں آجا آجا اس کے یاد ہے لازٹ ٹائم دو بچے نکلے تھے اور دونوں ہی مر گے تھے کیونکہ میں نے اس کا جو مٹکہ ہے وہ سامنے وہاں پہ نکر میں زمین پہ رکھا ہوا تھا تو یہ سارے اس کے اندر مر گو جاتے تھے تو بچے ہی اچھے طریقے سے پال نہیں پائی تھے اور انڈے اس کے خراب ہو گئے تھے کافی جاتا اور بچے بھی جو ہے نا وہ دو مر گئے تھے اور ماشاءاللہ ابھی اس کے جو ہے نا تین بچے نکلے ہوئے ہیں ماشاءاللہ چلو جی اس کے بھی یہ ہے اس کے چار ہیں اس کے تین ہیں اور اس کی کنڈیشن ہے یہ فی میل تو ہماری لکی فی میل ہے نا اس کو تانگ نہیں کرتے یار اس کا میں سوچ رہا ہوں گایس کیوں میں اس کا میں یہ بوکس اتار دوں کیونکہ اس فی میلے ہمیں بہت زیادہ بریڈ دی ہے یار یہ سارے بچے جتنے بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں نا یہ سارے اس کی ہیں تو اب یہ کافی میرے خیالہ ایجڈ ہو گیا میں نے چاہتا ہی انڈے دے 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 کے بچے پال پال کے جو ایک سپائر ہو جائے تو اس کا اگر ہم بوکس اتار دیں تو کیا کہتے ہیں مجھے مجھے کمیر سیکشن میں لازمی اپتائیے دے گا اور یہاں بھی کیا ٹرینیشن ہے یارہ بارہ پندرہ انڈوں والی ماں کی تیرا کم انڈے دینا ہے کہ بچے بھی دینا ہے پچھے ہوتا تھوڑا سا پچھے 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 نہیں ہو رہی اس نے ابھی بھی چار سے پانچ انڈے دیو ہیں مجھے نظر آ رہے ہیں اور یہاں بھی کیا ٹرینیشن ہے تیلی کیا ٹرینیشن ہے بھئی اس کا بھی ایک انڈہ مجھے نظر تو آ رہا ہے وہ دیکھیں وہ ایک انڈہ بڑھا ہو ہے اس نے دو بچے دیئے تھے اور دونوں ہی بچے یہاں پہ کہیں گھوم رہے ہوں گے میرے خلال ایک یہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک اور ہے وہ پتہ نہیں کونس ہے تو باقی الحمدللہ ٹھیک ہے سارے اوکیں ہیں مزے میں ہیں اب چل دے جاتے ہیں باہر کیونکہ ان کو زیادہ تنگ نہیں کرنا چاہیے اپنا دانہ دونہ کھائیں گے اور بچوں کو فیڑ کروانا چاہیے دانہ بھی ان کا چینج ہونے والا ہے دانہ پانی میں نے ان کا چینج کر دیا تھا دانہ تو قریبا میں مجھے فیل ہوا کہ دانہ پڑا ہوگا تو میں نے دانہ چینج نہیں کیا بھی ہو سکتا میں دانہ ابھی تھوڑے در بعد جوڑے نہ ہو چینج کر دوں لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کو کوئل یاد ہوگا کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ میں اپنی بیٹا فیش کے لیے جو انا وہ ایک فیمن لے لے جا رہا ہوں اور ایک بوکس مطلب نیسٹنگ بوکس نہیں سوری کیس لینے چاہوں بڑا سائز کا تو اس دن کیا تھا عید کا دوسرا دن تھا اور دکانے بند ہی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں عید کے دوسرے دن جو انا آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کہہ رہا ہوں کہ جو انا نیسٹنگ بوکس وہ یاد نیسٹنگ بوکس نہیں کیج اور بیٹا فیش کی فیمل تو وہ دونوں چیزیں اس دن نہیں مل سکی تھی اب جس جنا وہ بڑا کیج لینے جائیں گے ان سب کے لیے تو تب بھی جو نا وہ بیٹا فیش بھی لے آئیں گے فیمل بھی لے آئیں گے اور ان کے لیے اب لازم ہو گیا کیونکہ یہاں پہ بھی الحمدللہ اب یہ جلدی جلدی سے بڑے ہو جائیں تاکہ پھر ان سب کو جو نا شفٹ کر دوں گا تو آج کی ویڈیو کیسی لگی آج سارا سرپرائز تھا امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی بھائی کو دعای میں یاد رکھنا ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا جہاں آپ کا دل کرے چاہے فیس بک پہ کریں انسٹرگرام پہ کریں سٹوری پہ لگائیں جہاں دل کرتا ہے لازمی کیا کریں بھائی کو سپورٹ کریں ملتے ہیں اینا در ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ